ویلڈن کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ سامنے آنے لگے گوڈز ٹرانسپورٹ سرویسز نے بھی کرایا بڑھانے کا اندیا دے دیا ڈرائیورز کہتے ہیں ڈیزل کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ موجودہ قرائے پر کام نہیں کر سکتے اقراجات بڑھ گئے ہیں حکومت ہوش کے ناہن لے یہ ریپورٹ دیکھئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے پبلک ٹرانسپورٹ کے بعد ملتان گوڈز ٹرانسپورٹ نے بھی کرایا بڑھانے کا اندیا دے دیا ڈرائیورز پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر سرابہ احتجاج ہیں ہم تو بہت پریشان ہیں اس وجہ سے ناہ کوئی کاروبار ہے جو مگیاہی زیادہ ہو رہی ہے آخراجات کام ہیں کھرچے زیادہ ہیں اور عمدن کام ہیں اس وجہ سے ہر آدمی پریشان ہیں عمران خان کو چاہیے کہ لوگوں نے بہت جذبے سے ان کو بورٹ دیئے تھے تاکہ یہ ہماری سپورٹ کرے گا لیکن یہ تو ہمیں ختم کرنے کے لیے طلا ہوا ہے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد موجودہ قرائے پر کام کرنا مشکل ہو گیا ہے اخراجات بڑھ گئے ہیں اس لیے موجودہ قرائے پر کام نہیں کر سکتے کوئی صورتحال نہیں ہے جی بھوکے مر رہے ہیں ریب لوگ تو بچے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں مارے سے گھڑی کو کام نہیں ہوتا ٹیر مہنگی ہو گئے ہیں ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے سپیر پار مہنگا ہو گیا ہے ہم کس کو کہیں جاگے ہیں ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے موجودہ حکومت کی پولیسیوں کے باعث زندگی مشکل ہو گئی ہے ٹرانسپورٹرز کے اس فیصلے کے بعد خشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے قرائوں میں اضافے کی مد میں جو آنے والی اشیاں ہیں عام آدمی تک پہنچنے تک مزید مہنگی ہو سکتی ہیں کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ مسلموک ملتان پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد موٹر سائیکل مارکیٹ ویران ہو گئی دکاندار پریشان جبکہ دوسری چانب شہری پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے اپنی موٹر سائیکل فروخت کرنے پر مزید جانتے ہیں ماس بن شفیق سے جی ماس بتائیے کا ہنج بلکل حکومت وقت کی ناکس پولیسیوں کے باعث جو ہے وہ پیٹرولی مسئلات کی قیمت اس وقت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے پیٹرولی مسئلات کی قیمتوں میں اس حد تک اضافے سے جو ہے وہ ایک جانب کاروبارے زندگی متاثر ہویا تو وہیں دوسری جانب سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکلوں کی جو ہے وہ فروخت میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل کے ڈیلر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ٹرول بڑھنے سے ہماری تو کمہ ٹوٹ گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہمارا اتنا اچھا کاروبار ہوتا تھا یہاں پر جو اب بالکل مارکٹس انسان ہے کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو سیل کرنے آتا ہے بچارہ مجبوری کے تحت آتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ کہتا ہے جی ہمیں کہاں سے بچوں کو کہاں سے کھلائیں خود کہاں سے کھائیں بجلی کے بل بھریں سوئی گاز کے بل بھریں ٹیکسس بھلیں اتنی پریشانی ہے کہ بہت پریشانی ہے بچے بیمار ہیں کاروباری حضرات جو ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ گاہک بھی موجود ہیں جو اس وقت جو ہے موٹر سیکل بیچنے کے لیے آئے ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ موٹر سیکل بیچنے آئے ہیں کیوں بیچ رہے ہیں موٹر سیکل موٹر سیکل اس لیے بیچ رہا ہوں کہ پیٹرول روز روز بینگا ہوتا جا رہا ہے آج ایک سو باسٹھ روپے پیٹرول ہو گیا ہے تو اس وئے سے موٹر سیکل بیچ دیتے ہیں کیونکہ موٹر سیکل کا پیٹرول تو یوز نہیں کر سکتے بجلی کا بل ہے گینس کا بل ہے ٹھیک ہے بچوں کے سٹوشن ہے سکول کی فیسے ہیں اگر پیٹرول ڈلواتے رہے تو پھر بچوں کو تو نہیں تعلیم حاصل کرا سکتے اس لئے موٹر سینکل سیل کر رہے ہیں بچوں کا کہنا ہے کہ ہم پیٹرول پورا کریں یا گھر کے دیگر اخراجات باسپین شفیق شکریہ آپ کا اپاگاہ کر رہے تھے ملتان میں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاچی مظاہرہ کچہری چوک میں مظاہرین کی حکومت مقالف شدید نارے بازی زلی امیر ڈاکٹر سفدر حاشمی کا کہنا تھا کہ حکومت کا ایجنڈا صرف اور صرف عوام پر ٹیکس لگانا ہے علیہ ریاس کی ریپورٹ دیکھئے برتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے کچہری چوک ملتان پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کی قیادت زلی امیر ڈاکٹر سفدر حاشمی نے کی شرکہ نے احتجاجی بینرز اٹھا رکھے تھے مظاہرین کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی ڈاکٹر سفدر حاشمی کا کہنا تھا کہ حکومت کا ایجنڈا صرف اور صرف عوام پر ٹیکس لگانا ہے موزون مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے پلک کے عوام اس ظالم بے رہم اور نااہل حکومت سے تاگا چکے ہیں ان کا صرف اور واحد ایجنڈا یہ ہے کہ قوم کے اوپر ٹیکس لگائے جائیں مہنگائی کو بڑھایا جائیں پٹرول بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائی جائیں عدویات کی قیمتیں بڑھائی جائیں ٹیکسز میں روزانہ اضافہ کیا جائیں اور اس کے ذریعے سے قوم کے خون کو نچوڑا جائیں مظاہرین کی جانب سے مہنگائی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی کیمروین ارشد گجر کے ساتھ علی ریاض ملتان ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں سربراہ سنی تحریک سروت اجاز قادری کا کہنا تھا مہنگائی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے گھر چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے وزیراعظم کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے شاید اب ان کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے دوزار اکیس کے اندر یہ حالات دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک یہ کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے اور دوسرا انتہا پسندی جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے بہت اروج پہ ہے ریاست نظر نہیں آتی کہیں پہ اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی تبدیلی نظر آئے گی لیکن وہ بھی ہمیں ہوتی دی نظر نہیں آ رہی سروت اجاز قادری کا کہنا تھا وہ خدمت کی سیاست کریں گے ہماری خواہش ہے ہمارا صدر اور وزیر اعظم فاروق اعظم جیسا ہو تبدیلی کے لیے مجھے اور آپ کو کام کرنا ہوگا میری اور آپ کی کیا خواہش ہے ہمارا وزیر اعظم فاروق اعظم جیسا ہو میری اور آپ کی کیا خواہش ہے کہ وہ ہمارا صدر جو ہے وہ فاروق اعظم جیسا ہو عدل کرتا ہو انصاف ہو سارے معاملات کو دیکھتا ہو سربراہ سنی تحریک کا مزید کہنا تھا بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے کوشش ہوگی سنی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں کیامرامین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور ملتان ملتان کے باسیوں کو ٹرافک مسائل سے اب ملے گا چھٹکارا زلائی انتظامی متحرک ہو گئی اڈا کادرپور راہ سے پل چھٹا تک بائیس کلومیٹر کا میٹل روڈ روہ سال جون تک مکمل ہوگا منصوبہ پر پر پینتیس کروڑ روپے لاکت آئے گی موسن اور ملک ریپورٹ کریں گے ملتان میں بڑا منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن علاقہ ٹاٹھے پور اڈا کادرپور راہ سے پل چھٹا تک سڑک کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا علاقہ مکین کو سفری سہولیات ملیں گی درجنوں بستیوں کی مسافت بھی محدود ہو جائے گی اڈا کادرپور راہ سے پل چھٹا تک ایک روڈ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں تین سو پچاس ملین یعنی پینتیس کروڈ کی مالیت سے بائیس کلومیٹر لمبائی میں اس میں جو پل آتے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں ساتھ جو سائیڈ ڈرین آتی ہے جب پانی کو نکالنے کے لیے وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں تاٹھے پور میں کادرپور راہ سے پل چھٹا تک بائیس کلومیٹر طویل سڑک کو میٹل روڈ بنایا جا رہا ہے منصوبہ راہ سال جون تک مکمل ہوگا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پانچ کلومیٹر میں پانچ کلومیٹر کی ریج میں کام شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ فان کی دستی ابھی پہ ہم اس کو مکمل کرا لیں گے کمیشنر ملتان ڈاکٹر رشاد احمد اور ڈپٹی کمیشنر آمیر کریم خان خود منصوبے کی نگرانی کر رہے ہیں کیمرمن وسیم ریاض کے ساتھ محسن الملک ملتان میاوالی میں مہینہ صفائی مہم ناکام ہو گئی اور مینسپل انتظامیوں کی ناہلی وانڈی گونڈوالی میں جنازگاہ کی زمین پر گندگی کے امبار لگ گئے علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ صفائی ستھرائی کے دعوے دھرے رہ گئے میاوالی کے علاقے وانڈی گونڈوالی میں جنازگاہ کی زمین کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگی شہریوں نے بتایا کہ علاقے میں تافکن کے باعث اب تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے وانڈی گونڈوالی کی مین جو ہے جنازگاہ ہے اس میں دیکھ لیں آپ کچھرا یہ دیکھیں جانوار باندھے ہوئے ہیں اس کا کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے ہماری حکام سے اپیل ہے کہ اس جنازگاہ کو صحیح طریقے سے اس کا ورک کیا جائے شہریوں کا کہنا تھا کہ متعدد بار شکایات کی مگر مینسپل کمیٹی انتظامیاں ٹس سے مست نہیں ہوئی یہ ٹوٹل تین کنال پانچ مرلے ہیں لیکن اس کی جو حالت ہے لوگوں نے اس کو فلاتھر ڈپو میں تبدیل کر رکھا ہے اور جہاں مینسپل کمیٹی والے بھی بلکل توجہ نہیں دے رہے اور اس کا جنازگاہ کا جو تقدس ہے وہ بری طرح پامال ہو رہا ہے ہم انتظامیاں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی صفائی کی جائے علاقہ مکینوں نے عوامی نمائدوں اور زیادہ انتظامیاں سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ملتان کی مصروف شہرہ چونگی نمبر چھے سے جلالت مسجد چوہ کی طرف سیوریش کا پانی روڈ پر زمہ ہو گیا سیوریش کا پانی روڈ پر زمہ ہونے سے گزرنے والے شہریوں اور تاشنوں کو مشکلات کا سامنا ہے بات کریں کہ ماجد کلاسٹرہ ہمارے ساتھ موضوع ہیں جی ماجد بتائیے گا جی بلکل واسہ انتظامیاں کی نائلی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ملتان کی مصروف ترین شہرہ چونگی نمبر چھے سے جلال مسجد کی طرف جانے والا جو روڈ ہے وہاں پر اگر بات کریں گٹر کے پانی کی تو گٹر کا پانی یہاں پر جمع ہے اگر اس کے اثرات کی بات کریں تو یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں علاقہ مکین ہیں ان کی بھی جو مشکلات ہیں وہ کافی یہاں تک بڑھ چکی ہیں یہ جو روڈ ہے مصروف ترین جو ہے وہ روڈ ہے یہاں پر کاروبار کی بات کریں تو یہاں پر ریسٹورانٹس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دکانیں ہیں تو کافی مشکلات کا سامنا رہتا ہے کوئی شہری موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں جو اس نے یہاں سے گزر رہتے ہیں جی سر بتائیے گا کیا کہیں گے آئے روز یہاں پر پانی جمع ہوتا ہے گٹر کا اور اس کی جو سمیل ہے وہ بہت زیادہ گندی ہے کیا کہیں گے دیکھے جی یہ ملتان کی اہم شہر ہے یہاں پر پانی اکثر گٹر کا پانی کھڑا رہتا ہے جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو پیدل چلنے والے ان کے اکثر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یہاں پر ٹریفک جیم رہتی ہے پانی کھڑا ہونے سے جو اس کا پانی کی بدبو اور تحفون سے جو ہے مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں ہماری ملتان کی دلی انتظامی اور واسم لازمین سے اپیل ہے کہ لہٰذا جل سے جل اس کا صدباب کیا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلیں آسان ہو سکیں شہریوں کی مشکلات جو ہے وہ کم ہو سکیں کوئی تاجر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم بات کرنے جو بھی انتظام کریں اچھا انتظام کریں پر سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو نین امٹا رہے ہیں اگر ہم کہتے بھی ہیں تو وہ آتے ہیں ایک اتنی سپیٹ سے ہزرتے ہیں شہریوں کو موقع نہیں دیتے دیکھنے کا اور بلکل ہم کمپلین وغیرہ بھی کر چکے ہیں تو اس بارے میں واسم بلکل بھی ہمارے انتظام نہیں دے رہی اور اس کے علاوہ یہاں پر مچھر وغیرہ گندگی وغیرہ ابھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ انتظام ہو چکے یہاں پر اور کافی زارہ اتنا مولڈ سٹرب ہے کہ اگر یہ گلگائست چومی نمبر چھے جس کو بولا جاتا ہے تو اتنی خوبصورہ جگہ ہے اور برینڈز وغیرہ دکانے ہیں شابز وغیرہ ہیں تو اس لحاظ سے یہ اس طرح کا واسم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ مارکیٹ اچھی جا 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 کہ ہم صفائی کی طرف لوگوں کو اچھا ہے دکاندار بھی کافی پریشان ہے اور شہری بھی کافی ان کا مطالبہ تاکہ زیلہ اندظامیہ جو ہے وہ اس پانی کو جل دل جل جو ہے وہ صاف کرائے جا سکے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے شکریہ ماجید کلاسٹر آپ ہمارے ساتھ موضوع تھے رکھ کریں گے ملتان کا ایم ڈی اے ٹیم اور ٹرافک پولیس کی تجاوزات کے خلاف آپریشن ملتان میں ایم ڈی اے ٹیم اور ٹرافک پولیس کی تجاوزات کے خلاف آپریشن بہاری چوک سے چوک کمہارا والا تک آپریشن کیا گیا ننگانا چوک سے سائدہ والا بائی پاس چوک تک آپریشن کیا گیا سڑکوں کے اطراف سے تجاوزات ختم کر دی بہاول نگر میں یہ اسیسٹنٹ کمیشنر محمد ارشد ویرک ان ایکشن اسیسٹنٹ کمیشنر نے کالیہ شاہ کے مقام پر کاروائی کی اور دعا چھوڑنے والے دو بھٹوں کو سیل کر دیا پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا غیر قانونی بھٹاجات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا اسیسٹنٹ کمیشنر کے جانب سے دو ٹوک احلان آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر اسیسٹنٹ کمیشنر محمد ارشد ویرک ان ایکشن ہے اسیسٹنٹ کمیشنر نے کالیہ شاہ کے مقام پر کاروائی کی دعا چھوڑنے والے دو بھٹوں کو سیل کیا پچاس پچاس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے آج کے دن اپریشن راہ نجات میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے بہاتر سپوت میجر جہازیب ادنان شہید کی آٹھویں برسی منائی جا رہی ہے شہید کے اہل خانہ آج بھی یاد تاسا کی ہوئے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اسی حوالے سے منصیت بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں موسن الملک موسن الملک بتائیے گا اس حوالے سے جی آج بھی ان شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے جنہوں نے ملک قوم کی خاطر اپنی جان کے نظرانے تک پیش کر دیئے اور شہدہ کو سلوٹ ہے ہماری طرف سے قوم کی طرف سے آج بڑی اہم شخصیت شخصیت جو کہ میجر جہازیب ادنان شہید جنہوں نے جام شہادت نوش کیا پشاور کے مقام پر آج آٹھ برس ہو گئے ہیں انہیں بچھے ہوئے ہم سے لیکن آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں خاص طور پر ان کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ سے ان کو ملتان میں ایک منٹور کی طور پر لوگ بیاد کرتے ہیں پسند کرتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آج بھی بیٹے کی یاد آ رہی ہوگی آج کا ہی دن تھا اور کیا کیا آج کیا یاد تو اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی ہمیشہ یاد رہتا ہے ہمارے دلوں میں ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا بس وہ صبح کے آغاز جو ہے قرآن خانی سے میں نے کروایا اس کے لئے دعائیں کی اس کو دعاؤں کی ضرورت تو نہیں ہے وہ تو اللہ کی حکم سے اللہ کا نیک بندہ تھا اور شہید تھا اس کو تو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی سیٹیفیکشن کے لئے اس کے لئے پھر قرآن خانی کروائی خرید کی اللہ کے نام کی اور بس چیزیں بانٹی ہیں اور بس اللہ کا شکرانہ ادا کیا اس کے لئے دعائیں کی کیونکہ ماں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے بس یہ سارے دن کی ایکٹیویٹی تھی جو میں نے کی اپنے بیٹے کے لئے بس اللہ ہم یہ قبول کرے اور اس کی یادیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی کیونکہ اس نے جو کارنامہ دیا پاکستان کے لئے اب آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہوگا اتنا سکون ہے پاکستان میں جس نے میرا بیٹا شہید ہوا 2014 میں اس نے ملک کے حالات بہت خراب تھے ہر بندہ ڈرتا تھا باہر نکلتے ہوئے گھبراتا تھا یہ ہمارے جیسے جوان بچوں کی جو اور بھی ہیں بچارے جو شہید ہوئے ہمارے بچوں کی طرح جو اور بھی شہید ہوئے وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آقا کر رہے تھے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا